اسلام علیکم ایکسپوزٹ کے ساتھ میں ہوں مدیہا اکبار ناظرین پاکستان ڈراما انڈسٹری ہمیشہ صحیح مقبول رہی ہے اور کئی ایسے ڈرامے ہیں جنہوں نے ریکارڈ توڑ بزنس کیا لیکن اس بار پاکستانی ڈراما میرے پاس تم نے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں ڈراما میرے پاس تم ہوگی آخری قسط روہ ہفتے نصر ہوگی یہ سب کو پتا ہے ہر کسی کو اس کے اختتام کا انتظار بھی ہے اور ہر کوئی آخری قسط کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے لیکن اس ڈرامے کی آخری قسط میں کیا ہوگا یہ ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیں سرو کرتے ہیں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ خلیر الرحمان کی کلم سے ایک شاہ کا ڈراما پیش ہوا ہے جس نے پہلے ہی دن سے شائقین کو اپنے سہر میں جکڑا ہوا ہے دو ٹکے کی عورف والا ڈائلوگ سب سے زیادہ مقبول پانے والے ڈرامے نے شہرت اور کامیابی کے تمام تر ریکارڈز توڑ دئیے ڈرامے میں اگرچہ بہت سے جھول ہیں جیسے کہ ایک بچے کے موہ سے بڑی بڑی باتیں نکلوانا پھر اس کے بعد ٹیچر سے اپنے باپ کی شادی کی بات کرنا اور اس کے بعد سٹاک ایکسچینج میں ہوایوں سید کا پیسہ لگانا پھر اس کا اتنی جلدی امیر ہو جانا شہوار کا جیل جانا پھر واپس آنا اور مہوش کی دعاوں سے اپنے طلاق شدہ شہر سے دوبارہ ملنے کی منصوبہ بندی کے لیے دم درود کرنا پھر بھی سکرین پلے ڈائلوگ جاندار اداکاری اور بہترین ڈریکشن کے ساتھ ڈراما اتتام کے مراحل میں داخل ہو گیا ہے جس کی کامیابی میں ڈریکٹر رائٹر اور پرڈیوسر سمیت پوری ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے یقینا مگر اس ڈرامے کا ممکنہ انجام کیا ہوگا آیا خوشگوار یا پھر دردناک اس کے بارے میں ڈراما ٹیم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تہام ہم نے اس ڈرامے کے اختتام کے حوالے سے کچھ خیالی گھوڑے دڑائے ہیں اب ان میں سے کوئی ہوگا یا نہیں یہ تو اس ہفتے ہی پتا چلے گا مگر ہمارے خیالی گھوڑے کچھ یوں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں مہوش خود کچھ کر لے گی اور پھر دانش ہانیا سے شادی کر لے گا اور شہوار پاغل ہو جائے گا دانش اور ہانیا کی شادی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے دانش اپنی تمام تر جائدات مہوش کو دے کر رومی کو ہانیا کے حوالے کر دے اور خود کچھ کرے یا ملک چھوڑ کر بھاگ جائے مہوش اور دانش کے درمیان ہونے والی طلاق کسی مولوی کے ذریعے کل ادم قرار دے دی جائے گی اور دونوں کو پھر سے ساتھ رہنے دیا جائے گا جبکہ ہانیا کسی حادثے کا شکار ہو کر مر جائے گی اور ادھر شہوار اپنی بیوی کو قتل کر دے گا مونٹی کے ساتھ مہوش کا نکاح کرا دیا جائے گا تاکہ حلالہ کے لیے راہ نکل آئے جس پر مونٹی کی بیوی مونٹی کو مار کر خود کچھ کر لے گی اور دانش دوبارہ سے مہوش سے شادی کر لے گا دانش اور ہانیا کی شادی ہو جائے گی شہوار اپنی بیوی کو قتل کر کے مہوش کی جانب آئے گا تو مہوش اسے قتل کر کے پاگل ہو جائے گی اور آپ کو بتائیں کہ اس کے ساتھ ہی ہانیا کے ساتھ دانش کی شادی ہو جائے گی جبکہ مہوش کو وہ اس شرط پر معاف کر دے گا کہ وہ اس کے گھر میں رہ کر رومی کا خیال رکھے جس کے بعد مہوش ایک دن اپنی زندگی ختم کر لے گی ادھر شہوار اپنی بیوی کو قتل کر کے آئے گا تو مہوش بھی زندگی کی بازی ہار چکی ہوگی تو یہ سب تو تھے ہمارے اندازیں ڈرامے کے اصل انجام کے لیے اگلے ہفتے تک کا انتظار کیجئے گا امید ہے کہ خلیل الرحمان کمر اپنے ناظرین کو بلکل بھی مایوس نہیں کریں گے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاہور کی سیول عدالت میں ڈرامے کی آخری قسط نشر ہونے سے رکوانے کے لیے مہم نامی خاتون نے اپنے وکیل ماجد چودری ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست بھی دائر کر دی ہے جس پر خاتون نے درخواست میں اپنا یہ موقع اتیار کیا ہے کہ ڈرامے میں خواتین کی مسلسل ترزیق اور عورت کو معاشرے میں کم تر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈرامے نے پاکستانی خواتین پر مصبت نتائج نہیں ڈالے خاتون نے عدالت سے صدا کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ عدالت پوری طور پر ڈرامے کی آخری قسط نشر ہونے سے رکنے کا حکم دے خاتون کا موقع سننے کے بعد عدالت نے 24 جنوری کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اب خاتون کی یہ درخواست منظور ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا